السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا خادم مفت محمد مجتبہ سبحانی اور استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چانل مجتبہ سبحانی وافیشیل پر چونکہ کرونا کے حالات ہیں پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت اس عظیم مرض کا شکار ہو چکوی ہے عمومی طور پر تو اسی کے تعلق سے اس کرونا وبا کے تعلق سے ہی آپ حضرات کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کروانے کا کیا حکم ہے اس کا روزے پر کیا اثر پڑے گا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کروانا بلکل درست ہے جائز ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے کیونکہ کرونا ٹیسٹ کے اندر یا تو ناک کا کوئی لیسدار مادہ لیا جاتا ہے یا پھر ناک کے اندر کوئی چیز داخل کر کے وہاں سے کچھ مادے نکال کر کے اس کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے حالت سے نیچے نہیں اترتی ہے صرف ایک لیسدار مادہ وہ اندر سے باہر لے کر کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا البتہ اگر جو چیز اندر داخل کی جا رہی ہے اس کے اوپر اگر دوا لگا لی جائے اور پھر اس کو اندر داخل کیا جائے اور اس کے اثرات اندر حالت تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا چونکہ کرونا ٹیسٹ کے اندر یہ نہیں ہوتا دوا وغیرہ نہیں لگائی جاتی صرف ایک چیز اندر داخل کر کے وہاں اندر سے ناکیا مو کے ذریعے سے کوئی چیز لیسدار چیز تھوک یا ناکیا لیسد وہ لے کر اس کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ایسا کہنا بالکل درست ہے جائز ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں کرونا ویکسن لینے کا کیا حکم ہے کیا اس کا لینا درست ہے جائز ہے اس کا روزے پر کیا اثر پڑے گا جواب یہ ہے کہ روزے کے حالت میں کرونا ویکسن لینا بلکل درست ہے جائز ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو روزے کے حالت میں انجیکشن لگانے کا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے انجیکشن والی ویڈیو کے اندر اس کی سراحت کر دی ہے کہ انجیکشن لینا یہ لینا بلکل دروزے کے حالت میں بلکل درست ہے جائز ہے کیونکہ وہ جو دوہ انجیکشن کے ذریعے سے اندر پہنچائی جاتی ہے وہ رگو کے ذریعے سے مسامات کے ذریعے سے اندر پہنچائی جاتی ہے براہ راست کوئی چیز حلق سے نیچے میدے تک نہیں پہنچتی ہے اور نہ دماغ تک پہنچتی ہے جو چیز پہنچ رہی ہے انجیکشن کے ذریعے سے وہ یا تو رگو میں انجیکشن لگائے جاتا ہے گوشت میں لگائے جاتا ہے براہ راست وہ چیز میدے تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ کسی اور طریقے سے اندر پہنچ جاتی ہے چونکہ براہ راست وہ چیز اندر نہیں پہنچ رہی ہے کرونا ویکسن کے ذریعے سے جو دواء اندر ڈالی جا رہی ہے وہ براہ راست میدے تک نہیں پہنچتی ہے اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اس کا لینا بالکل درست ہے جائز ہے اب چونکہ یہ مختلفی مسئلہ ہے کچھ علماء اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ روزہ کے حالت میں انجیکشن لگانا بالکل درست ہے جائز ہے لیکن بعض علماء وہ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے اب چونکہ مختلفی مسئلہ ہو چکا ہے اس کے اندر دو رائے ہو چکی ہے اس وجہ سے احتیاط پر عمل کرنا یہاں پر بالکل درست ہوگا احتیاط یہی کرنی ہے کہ اگر بالکل بہت زیادہ ضرورت نہ ہو بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو آدمی روزہ کے حالت میں کرونا ویکسن لینے سے انجیکشن لینے سے آدمی بچے آدمی پیچھے ہٹ جائے تو بہت بہتر رہے گا آدمی اپنا روزہ سفاری ہو جائے شام کے وقت میں کرونا ویکسن لگوالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت درست رہے گا جائز ہوگا لیکن روزہ کے حالت میں بچ جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی روزہ کے حالت میں لگوالے ٹھیکہ لگوالے کرونا کا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا روزہ فاسد نہیں ہوگا احتیاط پر عمل کر لے تو بہتر رہے گا اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم